نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں بیہار تک میں ہوں آپ کی ساتھ سکرنیا سنگھ آج بیہار بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگنے والا ہے مصفر پر سے ورتبان سانسد اجے نشاد آج کانگرس میں شامل ہونے والے ہیں تھوڑی دیر میں اس کی اوفیشل پرکریہ شروع ہو جائے گی بتا دے کہ دلی میں وہ کانگرس کی صدد ستہ لیں گے مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ کانگرس میں شامل ہو چکے ہیں بس اوفیشل ہونا اس کا باقی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بتا دے کہ مصفر پر سے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں چناؤ جیت کر سانسد بنے تھے اجے نشاد اس کے بعد اب وہ کانگرس میں شامل ہو رہے ہیں بتا دے کہ ٹکٹ کٹنے کی وجہ سے اجے نشاد جو ہے وہ بی جے پی چھوڑ کر کانگرس میں شامل ہو رہے ہیں اور محول کیا کچھ ہے بتا دے کہ بیہار بی جے پی کے جانے مانے نیتا رہے ہیں اجے نشاد کون ہے اجے نشاد اس بارے میں آپ کو جانکاری دے رہے ہیں مصفر پر لوگ سبا سیٹ سے ورطمان میں سانسد ہیں ساتھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں مصفر پر لوگ سبا سیٹ پر وہ جیت چکے ہیں بلکل اور اس بارے میں اجے نشاد نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ بھی کر دیا ہے سب سے پہلے اجے نشاد نے اپنے نام کے آگے سے لکھا ہوا مودی کا پریوار ہٹایا اور اس کے بعد اب اجے نشاد نے سوشل میڈیا ایکس پر ٹویٹ کر کے صاف کر دیا ہے کہ وہ بی جے پی کے انگ نہیں ہے بتا دے کہ انہوں نے سبھی پدوں سے استیفہ دے دیا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں بڑا جھٹکا چناؤں سے پہلے بی جے پی کو لگا ہے اور اجے نشاد جو ہے وہ اب بی جے پی میں شامل نہیں ہے بی جے پی کے نیتا نہیں ہے اور بہت جلد وہ کانگریس میں اوفیشلیز شامل ہو سکتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر اور خاص بات یہ کہ اس سے کتنا نفاق کتنا نقصان ہوگا بی جے پی کو یہ دیکھنے والی بات ہوگی بتا دیں کہ آج اس بارے میں اوفیشل اعلان ہونا ہے اور اس سے پہلے اجے نشاد کون ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بتا دیں ساتھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جیسے ہی اجے نشاد کانگریس میں شامل ہوں گے اس کے بعد مصفر پر کا جو مقابل وہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا سب سے بڑی بات اس وقت ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اجے نشاد جو ہے وہ فیلحال اگر بات کی جائے تو وہ کانگریس میں شامل ہونے والے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور جانکاری دیکھئے کون ہے اجے نشاد وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بیہار بی جے پی کے بڑے نتا جانا مانا چہرہ کیپٹن نشاد کے بیٹے اور ان کے پتا بھی دو بار سانسد رہ چکے ہیں پہلی بار جو ہے آج جیڈی کے سمبل پر دوسری بار جیڈیوں کے سمبل پر اور اس کے بعد وہ آگے چل کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور پھر اجے نشاد جو ہیں دو ہزار چودہ دو ہزار انیس میں مصفر پر لوگ سبا سیٹ پر جیت درج کر چکے ہیں اس بار جب بی جے پی نے ٹکٹ کات رہا تو اس کے بعد ان کا دکھ شلکا اور پھر یہ سمبھاونا تیز ہو گئی کہ وہ کانگریس میں جا سکتے ہیں بتا دیں کہ کانگریس سیٹ جو ہے مہاگڑ بندن کے اندر مصفر پر سیٹ جو ہے وہ مہاگڑ بندن کے اندر کانگریس کے خاتے میں گئی ہیں اور ایسے میں اگر یہ کانگریس میں شامل ہوتے ہیں تو سمبھاونا پرول ہے کہ کانگریس ان کو جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ گھوشت کرے گی اور اسی امید میں یہ کانگریس میں جا رہے ہیں تو اس وقت کی بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں بیہار بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے مصفر پر اب ہارٹ سیٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر جو دو بار سے دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں جیتے ہوئے سانسر تھے اجے نشاد وہ بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں جس کے بعد مصفر پر لوگ سبا سیٹ پر مقابلہ جو ہے وہ انپرسٹنگ ہو گیا بی جے پی نے ڈاکٹر راج بھوشن چودری کو اپنا کینڈیڈیٹ گھوشت کیا ہے اس کے بعد کانگریس کی طرف سے اب تک بھی جندر چودری کا نام آگے چل رہا تھا اب اجے نشاد بھی جو ہے کانگریس میں شامل ہوتے ہی مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ بن جائیں گے اور اس کے بعد جو مقابلہ ہے وہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا مصفر پر کا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں اور تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ بھی جڑیں گے ان سے بھی باتچیت کریں گے اور محول کیا کچھ ہے مصفر پر کا یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سب کے بیچ بتا دیں کہ جب بی جے پی میں ہوا کرتے تھے اجے نشاد تب وہ کئی موقعوں پر سامردائیق بیان بھی دیتے تھے کرونا کال میں بھی ان کے کچھ سامردائیق بیان وائرل ہوئے تھے اب دیکھنا ہوگا کہ سامردائیق بیان دینے والے اجے نشاد کانگریس میں جا کر کیسے سیڈل ہوتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر اور چلیے ہمارے سمباداتا جو ہے وہ ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں اور انہوں نے ایک ریپورٹ فائل کی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں مجھے پر سنسدیے سیٹ کی سیاست لگاتار گرم ہوتے جا رہی ہے ایک بار پھر بیس سو انیس والی پریسیتی سامنے دکھ رہی ہے کیونکہ بی جے پی نے سیٹنگ سانسد اجے نشاد کا ٹکٹ کٹ کے ڈاکٹر راج بھوسن چودری کو پرتیاسی بنا دیا تھا جس کے بارشے اجے نشاد ان کے سمرتھکوں میں نراجگی کی بات سامنے آ رہی تھی ایسے میں شفشے پہلے بیہار تک نے اس بات کی سمحونا دیتائی تھی اپنے درسکوں کو بتایا تھا اجے بی جے پی اجے نشاد کی ٹکٹ کٹی ہے تو اجے نشاد مہاکر بند کے پرتیاسی ہو سکتے ہیں مہاکر بند کے نیتہ ان کے سمپرک میں ہیں ایسے میں آج جو سمحونا دیتائی جا رہی ہے اس میں اجے نشاد کانگریس میں سامل ہو سکتے ہیں اور مہاکر بند کے پرتیاسی بنایا جا سکتے ہیں تھوڑا پھلیس بیک میں جائیں تو اجے نشاد کو لے کر کے اس لیے ایسی سمحونا دیتائی جا رہی تھی کہ اجے نشاد کپٹن جائے نران نشاد پورو منتری کے بیٹے ہیں اور کپٹن جائے نشاد جائے نران نشاد کا جو ریکارڈ ہے اس کے انشار بھی سب سے پہلے وہ راستی ہے جنتہ دل سے انیس سو چھانوے میں مموزہ پرپرشت شانسد بنے تھے اس کے بعد کئی بار سانسد بنے پھر دوہ جار نو میں جنتہ دل یونائٹڈ سے چناؤ لڑے اور سانسد بنے اس کے بعد جنتہ دل یونائٹڈ سے سانسد رہتے بی جے پی کے پی ایم پرتیاسی نرندر موڈی کے لیے اپنے آواز پر ہوا نیہ کر جہ دوشے باغ ہی بن گئے تھے پھر بی سو چودہ میں اپنے بیٹے اجائے نشاد کو بی جے پی سے ٹکٹ دلائیا تھا اور وہ جیتے تھے تو دیکھا آپ نے کی کس طریقے کا سفر رہا ہے اگر ہم بات کرنا اجائے نشاد کا تو پورے ماملے پر اب آشیش رنجد بھی امار ساتھ جھوڑ گئے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں آشیش کیا کہیں گے نشیط روپ سے دیکھیں بی جے پی کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکا ہے کیسے سمیمے جب چناؤ سر پر ہے اور مزفر پور آپ جانتے ہیں نشاد کے لیے گڑ رہا ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کے کارٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی تمام ایسے پریوک کر سکتی ہے ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ان کے پتا جیسا کہ آپ پہلے ریپورٹ میں بھی دکھا رہے تھے کیپٹن جنرل نشاد اتنے بڑے نیتا اور اگر ان کا بکٹ گرتا ہے تو زاہر سی بات ہے ایک بڑا جھٹکا تو ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی سوچنا پڑے گا ایک ایسے سمیہ میں جب کانگریس پارٹی کے ویدھائک اور سانسد پارٹی میں ٹکنے کے لیے مطلب وہ ٹک نہیں پاتے ہیں ان کی پرتیبادتہ کو لے کر اکثر سوال اٹھتے رہتے ہیں آپ بیار بیدھان سبھا میں ہی دیکھئے کہ 19 ویدھائکوں میں چار ویدھائک ان کی پارٹی سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایسے میں ایک بورو کنڈیڈیٹ ادھار کنڈیڈیٹ اگر آپ لاتے ہیں اور پھر ان کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انک کارکرتاؤں میں اس کی ناراضگی بڑھتی ہے کہ نشاد کی جو مطلب پرتیبادتہ تھی وہ اتنے لمبے سمیہ تک بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ تھی اور اب پارٹی نے وہاں سے راج بھوشن چودری کو ٹکٹ دیا ہے ایسے میں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ اگر نشاد کانگریس پارٹی میں آتے ہیں تو کانگریس پارٹی کے لیے وہ کتنا پرتیبادتہ رہ پائیں گے لمبا اتیاس ان کے ان کے پیتا جی کا بھارتی جنتہ پارٹی میں رہا ہے ایسے سمیہ میں کانگریس پارٹی بھی جب اپنے لیڈرشپ کے سنگر سے جوج رہی ہے آپ دیکھیں بیہار میں تمام ایسی جگہوں پر یہ چرچہ ہے کہ کانگریس پارٹی میں باہر سے آئیوے کنڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے اسی کڑی میں اجا نشاد کا بھی نام جوڑا کہا یہ گیا کہ راحل گاندی سے ان کی باتشیت ہوئی ہری جنڈی مل گئی لیکن کیا مزفر پور کی جنتہ جو اب تک اجا نشاد کو ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے مجبوط کانگریس پارٹی کے روپ میں دیکھ رہی تھی دو بار ان کو جتایا بھی اس بار ان کا ٹکٹ ٹکٹ گیا یہ بھی دلچسپ ہے ڈاکٹر راجہوشن چودری کو اجا نشاد نے چناؤی میدان میں شکست دی تھی وی آئی پی سے کینڈیڈیٹ تھے ڈاکٹر راجہوشن چودری اور قریب قریب مجھے لگتا ہے کہ تین لاکھ سے زیادہ کے متوں سے چناؤ ہارے تھے راجہوشن چودری اور راجنیتی میں یہ وقت کا تقاضی کہیے کہ راجہوشن چودری جن سے وہ چناؤ ہارے آج انہی کو ٹکٹ سے بدخل کر دیا اجا نشاد کو اور اب چناؤی میدان میں اجا نشاد ہوں گے بی جے پی کے ٹکٹ پر نہیں کانگریس کے ٹکٹ پر کانگریس پارٹی کے لیے یہ کتنا بڑا فائدہ پہنچے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ہاں ایک پولٹیکل بیٹل میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ جہاں تین سو تین والی پارٹی ہے چار سو پلس کا ٹارگیٹ ہے وہاں پر ان کے سٹنگ سانسد اگر کانگریس پارٹی جوائن کر رہے ہیں اور پورے ماملے میں مجھ سے پرپڑ کا مقابلہ انپرسٹنگ ہو گیا اس پر آپ کیا کہیں گے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجا نشاد یا ویجند چودری میں سے ایک کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں اور اجا نشاد جو دو بار کے ویننگ امیدوار رہے ہیں بی جے پی کے وہ اب کانگریس میں شامل ہو جائیں گے کچھ پلوں میں اوفیشل اناؤنسمنٹ ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس جو خبر آ رہے ہیں اس لحاظ سے بتا دے کہ یہ کانگریس میں شامل ہو چکے سب اوفیشل جو ہے اناؤنسمنٹ ہونا ہے نیتین جی بتائیے کیا کہیں گے دیکھئے چناؤں کے سامنے میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اب سامان نیروپ سے دیکھی جاری ہیں پچھلے کئی چناؤں میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور ابھی پورے دیش میں اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہیں جس میں کئی دوسرے دلوں سے بھی ڈی اے کے دلوں میں لوگ شامل ہو رہے ہیں زیادہ تر بھارت جنتہ پارٹی میں لوگوں کے لگاتار شامل ہونے کی خبریں آ رہی ہیں تو چناؤں کے سمیں میں اس پرکار کی چیزیں ہوتی ہیں اور اجے جی وہاں سے لگاتار دو بار کے سانسد ہے تو پارٹی کے اندر ایک طرح سے ایک بھاونہ جو اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بار موقع ملا دو بار موقع ملا تو کسی لوگوں کے لیے آپ اگر چھوڑتے ہیں تو اس طرح کی بھاونہ سے پارٹی میں ایک بہتری آتی ہے لیکن ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک مہتوک آنچھا رہتی ہے کہ وہ دوسری بار بھی تیسری بار بھی چوتھی بار بھی لگاتار تو ایک اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پارٹی کو اپنے اسطر پر ڈیسیزنس لینے پڑتے ہیں یہ حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا انٹرنل ماملہ ہے ایک ان واجہوں سے ٹکٹ کسی میں بتا دیتی ہوں وہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ لگاتار وہ اپنے شیطر سے رائعب رہتے تھے ساتھی وہاں کے اسطھانیے لوگوں میں ناراضگی تھی اور ایسے میں وہاں پر vip پارٹی کا پربھاؤ لگاتار بڑھتا جا رہا تھا نشاد جو ہے vip کے پالے میں نہ چلا جائے یہ ڈر بیجے پی کو ستا رہا تھا اور اس لئے اسطھانیے ناراضگی دیکھتے ہوئے ان کا ٹکٹ کٹا گیا بیجے پی جب 40 سیٹ جیتنے کی بات کرتی نتین جی تو لگتا ہے کہ 400 سیٹ پر مقابلہ ایک طرف ہوگا لیکن اب جب آجے نشاد جو ہے کانگریس جوائن کریں گے اور امید یہ ہے کہ کانگریس کے امیدوار بھی ہوں گے مقابلہ انٹرسٹنگ ہوگا آپ کو کیا لگتا دیکھئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں بیرودہ بھاس بھی ہے جیسے ایک ستر کی خبر جو جس حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ نشاد جی کا پرفورمنس اچھا نہیں تھا اور اس لئے جنت میں ان کو لے کر ناراز گی تھی تو کانگریس اگر ایسے امیدوار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو یہ تو کانگریس کو ہی کرنا ہے کیونکہ سادھار پر ان کو لے کر آنا چاہتی ہے یا تو اجائے نشاد جی کا کام بہت اچھا تھا کہ کانگریس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر امیدواری ان کے لئے بہتر ہوگی یا پھر جو دوسری بات آپ نے کہ بہت بھارتی جنتہ پٹی نے اس لئے بدل دیا کیونکہ ان کا پر فورمنس اچھا نہیں تھا تو کل ملا کر دیکھئے ستروں کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں اس کی ستیتہ تب تک پرمانیت نہیں جب تک اس کو لے کر کوئی آفیس سٹیٹمنٹ نہ جا جہا تک میری جان کاری ہے بھارتی جنتہ پٹی نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے آج نیشار جی کے بارے سٹیٹمنٹ اس وجہ سے کسی آنے امیدوار کا چین لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سٹیٹنگ ایم پی ہیں وہ اگر دوسرے دل کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں اور دکی اس میں بھی ایک اور تث یہ بھی ہے کہ جس ویکتی کو امیدوار بنا گیا وہ پچھلی بار میرے خیال سے رنر پوزیشن پر تھے وہ کانگریس میرے خیال سے جو سہانی جی کی پارٹی سے امیدوار تھے مکیش سہانی جی کی پارٹی سے تہ ساری چیزوں کا گیا دی آپ اسیسمنٹ کرے تو راج حسن چودری جی کو بھارتی جنت پارٹی نے امیدوار بنایا ہے اور ان تمام ستروں کی حوالوں کا خبر کا اگر آپ اسیسمنٹ کرے ایک ساتھ سمی کی بطور لیڈر سماج میں انہوں نے جو پہچان بنایا وہ سماج وادی نیتا کے روپ میں اپنا پہچان بنائی ہے اب ان کے پتر ہیں جینرال نشاد کے عجی نشاد جی دو بار سے مجفر پر کے سانسد رہے لیکن اور اس بار آپ کو یاد ہوگا کہ کڑھنی کے چناؤ میں مجفر پر میں اوپ چناؤ ہوا تھا جہاں سے کدار گپتہ جیتی اور بیہار ترکار میں منتری بنایا گئے ہیں تو کڑھنی کے چناؤ میں وی آئی پی کینڈی دیٹ کو چکہ کڑھنی میں خاص پر سے نشاد سماج کا بورٹ ٹھک تھاک ہے اور نشاد سماج سماج وہاں کھڑے تھے نیلاو تو نیلاو کو میکسیمم نشادوں کے ووٹس جو ہے وہ مل رہے تھے لیکن وہاں پر اجائے نشاد نے بہت بڑیا کام کیا تھا اور بی جے پی کو جتانے کا کام اجائے نشاد جی نے کیا لیکن آپ دیکھئے جرا بی جے پی کا چرطر کیسا ہے کہ جس آدمی نے جی جان لگا کر کے اور وہاں پر کام کیا وہ چاہا یہ نہیں جیتا سکے بو چاہا جو ہے وہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن کڑھنی میں جو طاقت لگی اس طاقت کے بعد یہ جو ہے چناؤ بی جے پی جی پی اور وہ آدمی جنہوں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا چال چہرہ اور چہر کیسا ہے سوا سامنے ہے کہ انہوں نے دودھ کے مکھی کی طرح نشاد کو نکال کے پیسہ دے کر اور 2019 میں یہ امیدوار بنے تھے مہا گھٹ بندن سے اور لاکھوں ووٹوں سے نشاد نے ان کو پراجر کیا تا لیکن آج چلی ایک لیگل لیگل پروفیشن سے بھی آپ جڑے ہو جس چیز کا ثبوت نہ ہو اس بارے میں اگر آپ بیٹھ کر لائی بات چیت کریں گے تو پھر ہو سکتا آپ پر مان ہانی کیس کر دے لیگل لڑائی تیار تو ٹھیک ہے چلی بولی کیا کہنا چاہ رہے کی دکٹ آج آج نشاد جی کی تل نام ہے آج آج نشاد جی کا پولیٹکل بیک گراؤن ہے آخر جواب بیجی پی دیں گے لیکن یہ بتائیے کہ پپو یادب کو پڑنیا سے کیسے نکال دیا مہا گڑ بندھ نے اس پر کیا کہیں گے بسی 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 پپو رہی ساتھ جی جو ہمارے ادھک شہی ماننے اور لالو جی کے ساتھ رہی ہے رسی جنت دل کے براد ساتھ جا رہا پپو یادب کو نکالا نہیں کیا ہے کچھ بی بندھن کی اب ان کا چھرید رہی صاحب دیکھ پارس جی کے ساتھ پارس جی ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن کیا عصتی ان کی ہو گئی کیسے بنے ہوئے ہیں اس سیچویشن کی ہم بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کنیا جی پارج جی کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن کانگریس کو دکت ہے اس بجے سے تو اب اس میں کیا کہا جائے اور دوسرا کی ابھی سیسر جی نے کہا رازگی سور جی ٹکٹ کھڑیتے ہیں پرتیکس درسی رہے ہوں گے سائد اس ڈیلنگ کے پرتیکس گواہ رہے کیونکہ ایسا تو کوئی سامنے میں جب تک نہیں لیندین ہوئی ہو تب تک کوئی کیسے کہہ سکتا ہے ٹھیکسے بیگراؤنڈ رہے نیتین جی ان کا نہیں 배ہ رہا ہے پولٹیکل بیگراؤنڈ پر آپ نہیں کرے وہ پیسہ لے کے جو خرید ہیں کیا نہیں ہم کو نہیں جان کرے ہیں سیسر جی وہ پیسہ لیے یہ ہم کو جان کرے نہیں ہے آپ نے کہا ہے اس لئے میں کہا کہ پرتیکس درسی آپ رہے ہوں گے میں ہے میں تو آپ کیسے کہیں کہ اس بات کو میں تو کھا کہا رہا ہوں آپ مقدمہ کروائی ہے میں کون ہوں تا ہوں مقدمہ کرنے والا آج اس کی ماں نہیں ہو رہی ہو وہ کرے گا آرے بھائی کروانے کے لیے میں تھوڑی کہوں گا کہاں کہاں رہنے رہنے رہتا ہے نا ٹھیک ہے اس کو رہنے رہنے رہا ہوں کیا پولیٹکل راگراؤں نے چکر خریدنے کی لیندن میں لگی ہوئی ہے شیشر جی مجھ سے بات چیت کیجئے نہیں شیشر جی مجھ سے بات چیت کیجئے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ وی آئی پی والے کینڈیڈیٹ کو جو ہے ڈکٹ دے دیا بی جے پی نے اور اپنے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو سائیڈ کر دیا اب ایک بار بتائی ویجندر چودری جی آس لگائے بیٹھے تھے یہاں میں تصویر دکھا رہی ہوں ان کو لگ رہا تھا میرے کو ٹکٹ ملے گا میں چناؤں میں لڑوں گا لیکن ان کو سائیڈ کر کے آپ لوگ جہاں بی جے پی والے کو ٹکٹ دیں گے تو جو وہ کہتے ہیں تو آپ ہی کر رہے ہیں سر کہہ ہے سب تے ہے سب تے ہے کہہ اور ویجندر چودری جی اے ملے ہیں موجہ پر شہر سے آپ جو ہے اس بات کو سمجھئے ویجندر چودری جی ابھی ورطمان میں اے ملے ہیں وہاں سے موجہ پر پر شہر سے انہوں نے بی جے پی کے سورت سرمہ جی کو ہرائیا ہے سو کنیا جی آپ جو ہے اس بات کو بھی تو سمجھئے ہم لوگوں نے سممان دینے کا کام سب کو کیا ہے ہم لوگوں نے کسی کو نکالنے کا کام اور کسی کو ڈیچ کرنے کا دھوکھا دینے کا کام نہیں کیا سکنیا جی ہمارے چرطر میں شامل نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا چال چہرہ اور چرطر ویسا ہے یہ سب کو دھوکھا دیتی ہے اپنے لوگوں کو بھی دھوکھا دیتی ہے بھارت نہیں ہے ابھی دیکھیں تھوڑی دیر میں اگر آجا نیساد جی کو کانگریس بنا دے گی صحیح کار سکنیا جی آپ نے تو بیجندر چوزری کے ساتھ کیا ہوگا ان کا نام تو کافی سمیہ سے چل رہا تھا اور جب سے یہ آجا نیساد جی کا ماملہ آیا ہے تب سے ان کی امیدواری کی گوشن پر اٹک گیا ماملہ تو ٹھیک ہے اگر میں تو یہی امید کروں گا کہ ٹھیک اسی طرح کی تیور کے ساتھ بیجندر چوزری کے بارے میں بھی وہ کہیں گے آجا نیساد کے بارے میں جس طرح مانک مانک کیجئے گا راج بھوسن چوزری کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے کہا تو خیر دیکھئے میرا یہ کہنا ہے کہ کانگریس کی جو اسثتی ہے کانگریس نے میں نے پہلے ہی سیسیر جی سے کہا تھا کہ دہائی یانک نہیں پار کر پائیں گے ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں ایک آدھ سیتھ ہم لوگوں کو مل گئی دو سو بھوٹ پاتے ہیں تین سیٹ جی جاتے ہیں چودہ ہمیں پھر بھی لیکن راستری اسطر کی پارٹی اگر دیا دہائی یانک نہ پہنچ کر بھی سنتوشت ہے تو اس کی سنتوشتی کے لیے سیسیر جی کو پتہ ہی دے سکتا ہوں میں دوسری بات یہ ہے سکنیا جی کی پپو یادب کی اپنے چرچہ کی اور بہت ہی سادگی سے چلے آئے پھر سے پپو یادب کی بھی ساکو ایک طرف کرتے ہوئے ان کے ساتھ دھوکہ دیا گیا نا سکنیا جی ان کو تو جوائننگ ہی اس سر پہ کرائے گئی تھی پورنیا سے ٹکٹ ملے گا لیکن کانگریس پورنیا سیٹ بھی نہیں رکھ پائی وہ چھوڑ دیجئے پرمپراغت سیٹ جو ان کی سپول اور تھی وہ بھی ختم ہو گئی مدھے پورا سے ان کو امیر دلائے گئی وہ بھی ان کو نہیں دیا ملے گا تو کھل ملا کر کسی بھی حالت میں پپو یادب اپنی امیدواری دہی نہ سکے ہیں انڈی گھٹ بندھن سے یہ سنشت کیا اور کانگریس ان کے ساتھ رہی اپنے ہی دل کے سدس جن کی پارٹی کا ویلے کر آیا گیا ان کے برود ہو رہے سریانتر میں کانگریس سامیل ہو گئی اور ان کے پردیس ادھیکش بھی اس میں اس کے مکھے کردار جیسا ان کے پارٹی کے ہی لوگ کہہ رہے ہیں اوہو اوف ڈا ریکارڈ کہتے ہیں اچھا لگاتار ان کے پرابکتہ نے ریزائن کر دیا پھر ایک ٹونو جی ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ایک پورپردیس ادھیکش نے ریزائن کر دیا وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کی بھی تھوڑی بیاکیاں ہونی چاہیے مجیسو کنیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ان سب کے بیچ سوشل میڈیا پر اجین اشاد نے پوسٹ کر کے جانکاری دی ہے کہ وہ جو ہے بی جے پی سے الگ ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو سوشل میڈیا پر لکھا وہ دیکھیں آدھرنی یا جے بی نٹا جی بی جے پی فور انڈیا کو انہوں نے ٹیک کیا ہے کہ دوارہ چل کیے جانے سے شکت ہو کر میں اپنے سبھی پدوں سے وہ استیفہ دے رہے ہیں اس بارے میں وہ جانکاری دے رہے ہیں اور بتا دیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بی جے پی فور انڈیا کے دوارہ چل کیے جانے سے شکت ہو کر میں پارٹی کے سبھی پد کے ساتھ پراتنک صدستہ سے استیفہ دیتا ہوں تو یہ اس وقت کی اہم خبر ہے اور دیکھیں کس طریقے سے وہ جو ہے اس بارے میں سانجنی کر چکے ہیں ششید جی کو جوڑنا چاہتا ہے ششید جی بولیے بسکلی تو کنیا جی میں نتین جی کے باتوں کا اگر آپ کو اجازت ہو آپ کی تو میں جواب دے لوں تو بولیے نتین جی ایک انار اور سو بیمار والے پارٹی سے بھی لونگ کرتے ہیں ابھی ان کے اہاں اپنی مارا ماری چل رہی ہے وہ دو ورشوں کے ایمیل سی والوں کے لیے وہ ایمیل سی کے سیٹ جو ان کو ملی ہے دو سال یا دو سال سے بھی کم کا کاریکال بچا ہوگا چونکہ وہ رامبالی سنگھ چندرونسی کے سیٹ تھی اب ان کو دی گئی ہے بیجے پی کی اور سے اب ذرا بتائی کہ جس پارٹی میں ایک انار سو بیمار کے لیے مارا ماری چل رہی ہو تو اس میں اب وہ وہ بھی آروپ لگا اب بتائیے کوئی چاند پر اگر تھوک ٹکے گا تو وہ پڑھنا تو خود کو ہی ہے نا تو یہ یہ اس پرکار کی سٹی جو ہے نتین جی بہت ہلکی بات کرتے ہیں تو نتین اب ہم میں سمجھتا تھا کہ نتین جی ایک سیریس اسپکس پسن ہے ایک پارٹی کے میں ان کا سممان کرتا ہوں اس روپ میں لیکن جس طرح سے یہ ہلکی باتیں کرتے ہیں تو تو تھوڑا سا اپنے گریوان میں بھی جھاک کر کے دیکھ لینا چاہیے ان کو ان کے اہاں کیا ایسٹی ہے وہ ایک آدمی کی پارٹی ہے سنگل مینس وہ ہے وہاں ایک آدمی کی پارٹی ہے اور اس پارٹی میں اس پرکار کے حالات اتپن ہو گئے ہیں ان کے اہاں کے ان کے اہاں کے ایک لیڈر چلے گئے لوگ سبھا چناؤ لڑنے کے لیے ان کے راستی جکش کے ہاتھ پاؤں پھلنے لگے کہ اب کیا ہوگا آپ تو لوگ سبھا چناؤں وہ لڑیں گے تو ہم ہماری کو بھد پیٹ جائے گی ہمیں بی جے پی کیا کہے گی آنان فانان میں ان کو بلائیا گیا مان منول کیا گیا رات سے لے کر کے صویرے تک مان منول کیا گیا اس طرح ایک آدمی کے نترتو والی پارٹی میں اس طرح کا حال ہے تو آپ سمجھیں کانگریس پارٹی بڑی پارٹی ہے سکنیا جی کانگریس پارٹی راستی پارٹی ہے کئی راجیوں مجھ کی سرکار رہی ہے اور ابھی بھی ہے ابھی بھی کانگریس پارٹی کی سرکار ہے کانگریس پارٹی کے سنگٹھن شیشیر جی آپ کو تھوڑا clarity دے دیتی ہوں ابھی جو کچھ لوگ آپ کے ہاں سے چھوڑ کے گئے جن کا ذکر بھی نتین جی بھی کر رہے تھے جو میرے بات چیت ہوئی اندر خانے کیا ناراضی انہوں نے ستی بتائی کی بلکل کانگریس میں سمواد ہی نتا کی ستیتی ہے وہ جاتے ہیں party office میں سامنے بیٹھے رہتے ہیں پردیش عدیقش جی وہ good morning کہتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتے آپ کی پردیش عدیقش سیدھا نکل جاتے ہیں اور ایک دم بدحال ستیتی انہوں نے کہا کہ تین چار مہینے سے کوئی بات چیت پرمکتہ استر کے وقتی سے کرنے کو کانگریس کے پردیش استر کے نیتا تیار نہیں ہے کیا استیتی ہے آپ کو کی اندازہ ہوگا اور دوسری party پر چیٹا کشی کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اپنی دکھتوں پر منتھن بڑا کرنا بڑا مشکل ہے اور اس ویکتی نے کہا ہم لوگوں سے off the record کی بھائی ایسی استیتی بن گئی کہ بلکل وہاں party office جانے کا من نہیں کرتا ایسے میرا ہے کہ کیا فائدہ ہم لوگ تو اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے کانگریس میں اور یہ استیتیتی ہے کیا کہیں گے بتائیے ہمارے ماننے اکھلیس پرسات سنگھ جی ان کا جو مطلب کہا لیجئے ان کا جو بیہاب رہا ہے وہ ہر ویکتیوں کے لیے سولب رہا ہے اور ہمیشہ سولب رہا ہے یہاں بیجے پی نتاؤں کے لیے بہت سولب رہا ہے اور ان کا جو ایک آڈیو بھی خون وائرل ہوا تھا جہاں پر راجی پرطاپ روڑی کے سبح میں وہ بھیڑے کٹھا کرنا چاہ رہے تھے بتائیے اب بات پوری کر دیجئے اب اب میں میں آپ میوٹ کر دیں گے تو کیسے بات پوری کر پائیں گے سکنیا جی ٹھیک ہے اب استتی سمجھ یہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ گھٹنا جہانا بات کی ہے جہاں سے میں بیلونگ کرتا ہوں میں اسی جلے سے بلاؤں میں اسی جلے کا واسی ہوں اور وہاں پولٹیکلی خوب ایکٹیو جہانا بات سے پٹنا کا سٹا ہوا جلا ہے جس کی بات آپ کریں گے ہوتا یہ ہے نا کیوں انہوں نے جیسے ہر کسی کے سمبندھ ہوتے ہیں تو سمبندھوں کا اپنا مزاد ہوتا ہے لیکن پارٹی کی بات اگر پارٹی کے لیول پہ کی جائے تو ہمارے پردیش شدھکش جی کا تو یہ کرکٹر رہا ہے کہ کوئی اگر کارے کرتا ڈیمار ہے اور وہ ہوسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ پورو میں سواست منتری بھی رہ چکے ہیں اس پردیش کے اور اس کارڑ ان کا سواست منترالے میں اچھا نیٹورک ہے اور ایسے کئی ادھاہرن میں دے سکتا ہوں آپ کو کہ وہاں ہوسپٹل میں جا کر کے نہ کیول ان کا علاج کروانا بلکہ ان کو مطلب میکسیمم یعنی حد تک جو ہے ان کو ڈسکاؤنٹ ملے پرائیوٹ ہوسپٹل سے اس کا بھی کام وہ کرتے ہیں اور فون پہ کئی ایسے cases ہیں جس میں انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ ان کو سہیوگ دیا ہے اور آپ چلے جائیے کاؤنگریس کے دفتر میں صداقت آشرم میں تو آپ دیکھئے وہ مطلب اپنے چیمبر میں جا کر کے باہر لون میں بیٹھتے ہیں اور ایک ایک لوگوں سے بات کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی دکت ہوتی ہے اپنے گھر پر بلا کے بات کرتے ہیں اب کسی کی کوئی وقتیگت اگر پریشانی ہے وقتیگت سمسیا ہے یا کسی کا کوئی وقتیگت پرباگر ہے تو دیکھئے جب پارٹی بڑی ہوتی ہے تو پریوار جب بڑا پریوار ہوتا ہے تو پریوار میں تو ہر کسی کو خوش رکھ پانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ تو پلٹکل پارٹی ہے یہ تو بہت بڑی پارٹی ہے لیکن ایک دوسرے کے پریوار کے باغیوں کو اچھ بڑے اچھے سے آپ لوگ خوش رکھ لیتے ہیں نیتین جی سے فائنل کمنٹ نیتین جی بولیے دیکھئے سیسیر جی کی بات سے میں سہمات جن کے پردیس اردھیاکچ پارٹی کی پراتھ مکتہ سے زیادہ بیکٹیگت سمبند کو پراتھ مکتہ دیتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہی آروپ ان کی پارٹی کے تمام لوگوں کا ہے بھی کہ راجت کے راشتری اردھیاکچ اور راجت کے راجگمار کے ساتھ جو ان کی بیکٹیگت ان کے جو بیکٹیگت سمبند ہیں اس کا خامیجہ پریم چند مشرا جی کو بھگتنا پر اکلت انہوں نے سپس روپ سے کہا بھی کہ پارٹی کے ہیت میں ان کو مل سی تک کی تیلانجلی دنی پری سپس روپ سے تھوڑی کہیں ہیں کہ پردیس اردھیاکچ کے پرکوب کی وجہ سن کی سیت چلی گئی کیونکہ راجت سبھا کی ایک سیت پانی تھی اس کے لئے پوری پارٹی کو تیلانجلی دے دی ان کے پردیس اردھیاکچ اچھا دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی ہمارے یہاں کے کسی پرسنگ میں انہوں نے کہا کہ ان کو آرجو منت کی گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو شاید جانکاری نہیں ہے کہ پردیس اردھیاکچ جو ہماری پارٹی سے گئے ہیں ان کو ہمارے راستری ادھاکچ نے سبکامنائے دی ہیں اور یہ اس بات کو اسٹیبلیس کرتا ہے جو عام طور پر لوگ جو دھارنا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس امیدوار نہیں ہے ایک پارٹی کی ایک آدمی کی پارٹی ہے ہم امیدوار دینے کی ستھیتی میں ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے نیتا کو لے جا کر ٹکٹ نہیں دیا جاتا دوسری پارٹی میں اور دوسری بات بہت آسانی سے آپ اوپندر اوپندر کسوہا جی کے وسائع میں ایک statement پاس کر دیتے ہیں آج ان تمام لوگوں سے بات کر کے آپ دیکھئے جو آکر اوپندر کسوہا جی سے مل رہے ہیں اور دوسرے ڈل کے امیدوار ہیں وہ کیوں مل رہے ہیں جب ان سے پوچھئے کہ اگر اوپندر کسوہا جی کی کوئی طاقت نہیں ہے تو ان سے ملنے کی کیا جرورت تو اس لیے سیشیر جی بہت بڑے قد کے نیتا ہیں اور میں تو بار بار کہتا ہوں میں تو کبھی آپ کی پارٹی کو چھوٹا کہتا ہی نہیں سیٹ پر آپ سنتوشت ہیں اس پر آپ کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لالو جی کے 26 سیٹ کے سامنے آپ 900 سیٹ کی آرجو مینت کریے ایک پپویا دب کو سیٹ نہیں دلا پائے کٹیہار میں کیسے تاریخ انور جی کو سیٹ ملی ہے لوگ جان رہے ہیں کیسے باقی سپول آپ کے ہاتھ سے چلی گئی لوگ جان رہے ہیں نکھل جی کو کیسے ٹکٹ نہیں دلا پائے لوگ جان رہے ہیں اگر آپ سب کے باب جود بھی سنتوشت ہیں تو میں تو اس کی آپ کو بادھائی دے تو آپ سنتوشت رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم لوگوں کو ہم لوگ کو چھوٹی پارٹی ہیں ہم لوگ جیسا آپ ہی کے سب دو میں اس لیے ہم لوگوں کے لیے سنتوشت ہیں سارا گھڑا گھرت لگا کے جس بھی گڑھ بندن میں آپ لوگ بنے ہوئے ہیں دونوں کو پتا ہے کہ we are at happy position ٹک ٹک مل گیا تب ہی آپ بنے ہوئے ہیں اور اگر اکیلے نکل گئے ساتھ چھوڑ دیا ساتھیوں کا جا تو پھر دکت دونوں کو ہوگی چاہے مہا گھڑ بندن کی بات کریں یا پھر ڈی آلائنز کی کیوں نہ بات کریں چرچہ میں جوڑنے کے لیے نتین بھارتی جی اور ششیر کانڈیلے جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ فیلال اگر مصفر پور کی بات کریں تو مقابلہ یہاں انپریسٹنگ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جو ہے کانگریس کریں گے اجینی شاد جی اوفیشل اناؤنسمنٹ انہوں نے سوشل میڈیا پر کر دیا ہے کہ وہ اب بیجی پی کا حصہ نہیں ہے اور ویبھار سے پریشان ہے بیجی پی آلہ کمان کے ویبھار سے انہوں نے ناراضگی کی بات کی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ چل ہوا ہے ویننگ سانسد ہے اور ان کا ٹکٹ کڑ گیا اسی بات کی ناراضگی ہے اب جو لائف تصویر آئے گی کانگریس میں شامل ہونے کی وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے چرچہ انکیت ہمارے ساتھ جوڑ گیا انکیت اگر ہم مزفرپور سیٹ کی بات کریں تو جو کھیل ہوا ہے یہاں پر جس طریقے سے کانگریس میں جا رہے ہیں آگے چلتے امیدوار بھی بن سکنے ہیں کیا کہیں گے بتائیے بلکل دیکھیں اجانی ساتھ پہلے بیجی پی کے وہاں سے امیدوار ہونے والے تھے اور موجودہ سانسدی تھے بیجی پی کے ٹکٹ پر اور دوسری طرف جو وہاں پہ مجفرپور نگر کے بیدھائک ویجیندر چودری ہیں وہ پوری تیاری کر رہے تھے پچھلے ایک مہینے سے کڑیو چھتر میں گھوم رہ تھے اور ان کو پوری امید تھی کہ وہ کانگریس سے امیدوار بنیں گے ویجیندر چودری ہاں تک سب کو کہہ رہے تھے کہ وہی کانگریس کے امیدوار ہے لیکن دیکھئے جب سے انہیں خور ملی ہے کہ اجانی ساتھ کانگریس میں جا رہے ہیں آپ کو بتا دیمی سواسنے سوطروں کے امیدوار چودری نہیں بلکہ جیلا کانگریس کے جتنے بھی نیتا ہے آج جو یہ لوگ جو اہنکار پھیلا رہے ہیں خاص کر سوشل میڈیا میں جو جو بھی کومنٹ کرتے ہیں گھردے 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 کومنٹ کرتے ہیں سب کا جواب جنتا دے گی سانتی سے دے گی آپ کو روز تو ہم کچھ نہ کچھ لاکر پیش کر رہے ہیں آگے آگے دیکھئے بہت کچھ ہونے والا ہے آج کل آج کل صاحب چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہیں جانتے نا کون ہے صاحب جو چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہیں جو پہلے اٹھارہ گھنٹے جاگتے تھے وہ چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہیں اتنے چھنٹے تھے نا کل آج کل آگے میں سمبل Hahaha آپ کی پرشن بڑا اچھا ہے آپ کی جو جگیاسہ ہے بہت اچھا ہے لیکن جو ہمارا سمجھ ہوتا ہوا ہے اس پر ہائی کمان کا کی سہمتی اور سوکریتی کے بات ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ایسی پریشتی آئے گی تو پھر ہائی کمان اس پر فیصلہ لے گا تو چار میں تو ابھی 48 گھنٹے باقی ہیں آج جی کلاپ راہل گاندی سے ملے کلاپ راہل گاندی سے ملے تو کیا انہوں نے آپ کو ہری جھنڈی دے دی ہے جیسے پارٹی میں شامل ہونے کی کی ہری جھنڈی دی کیا چناؤں لڑنے کی بھی ہری جھنڈی دی ہے اور ایک اکھلیج جی سے سوال ہے کہ سر سی سی ہوئے دو دن ہو چکے ہیں بیہار سے لے کے ڈلی تک انتظار ہو رہا ہے تینوں سیٹوں پر کینڈیڈیٹ کے اعلان کا تو وہ کب تک ہو جائے گا سر مانی راہل جی سے میں ملا تھا دس منٹ کی چرچہ ہوئی تھی تو انہوں نے پورے کانگریز کے ویجن کو سمجھایا تھا کہ پارٹی آگے کیا بیچار کر رہی اور مجھے اس بات کی پرسندہ رہی کہ جو ہمارے پیتا جی کا ویجن تھا پیتا جی بھی ہمارے بنچت سماج کی راجنیتی کرتے تھی جو سب سے دوے کچھ لے کی تھی تو مانی راہل جی بھی وہی کر رہے ہیں اور آنے والا سمیں میں جیسا کہ انہوں نے سبھی بھاسن میں بھی بولا ہے کہ جہاں جہاں کانگریز کی سرکار آئے گی سبھی جگہ ہم جاتی ہے جنگرنہ کریں گے اور اس حساب سے جتنی بھاگداری ہوگی جتنی جس کی حصے داری ہوگی تو ہم کریں گے تو یہ سب چیز اچھا لگا اور جہاں تک یہ جو آپ بول رہے ہیں بڑے لوگ سے کبھی بھی بات کی جاتی ہے تو یہ سب کی چرچہ نہیں کی جاتی ہے اب اکھلیش ڈی آپ آپ کو بھول جائیں گے نہیں نہیں ہم جانتے ہیں بھولیں گے بھی تو یہ گھر تک جا کے پوچھیں گے نہیں سی سی ہو گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے چار تاریخ انتیم ڈیٹ ہے آج دو تاریخ ہو گیا ہے تو ہو جائے گا آپ کی جگہ سے آج ختم ہونی چاہیے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا سانیوار سواگت ہے موسیقا 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 ہمارے دو ویدھائک ساتھی آنن جی سنتوش جی اور انگاباد سے اور یہ ہمارے اجے نشات جی جن کا ہم آج آپ کے سامنے سواگت کرتے ہیں جن کا جنم ہی دو اکٹوبر کو ہوا ہو وہ بھاجپا میں کیا کر رہے تھے اب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ بایا تو آپ کا ہم سواگت کریں گے آپچارک روپ سے لیکن اس سے پہلے میں اکھلیش جی سے نیویدن کروں گا کی اجے نشات جی کے وشہ میں وہاں کے راجنیتک پریپیکش کے وشہ میں آپ سے دو شپت کہیں میتروں آپ سبھی کو معلوم ہے مجفر پور سے جینران نشات صاحب حملوں کے بھی نیتا تھے اور ای بی سی کی آج بات جو شروع ہوئی ہے تو ان کے پتا جی سے شروع ہوا تھا بیہار کے راجنیتی میں جو ریلیونس ہوا ای بی سی کا وہ ان کے وجہ سے ہوا اور لگاتار چار بار کے بعد یہ دوہزار چودہ کا چناؤ جیتے دوہزار انیس کا چناؤ جیتے اس کے بعد اچھا کہا آپ نے کہ یہ بھاجپا میں کیوں تھے ان کے پتا جی لگاتار بھاجپا کے وصولوں کے خلاف انہوں نے کام کیا اور یہ بھی تھے جرور وہاں لیکن گھوٹن میں ہی رہتے تھے کئی بار بات ہوتی تھی اس لیے کانگریس پریوار میں میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کے آنے سے پورا مجبھرپور کے علاقے میں دربنگا مدوبنی چمپارن کے علاقے میں نہ کول ای بی سی بھوٹ حملوں کے طرف آئے گا بلکہ ان کے بکتت اور کرتت اسے نشطیت روپ سے کانگریس سنگٹھن کو بھی مجبوطی ملے گی دھنے بات ایک سٹنگ ایم پی بھارتی جنتہ پارٹی کے پارٹی جوائن کریں کانگریس پارٹی آپ سمجھ لیجئے ہوا کدھر چل رہے اس سے زیادہ بولنا اوچت نہیں ہے مہن پرکاش جی میں آپ سے آگرہ کروں گا نہیں نہیں آپ کو بولنا چاہیے میتروں سب کو تو نمشکار ہو گیا کیونکہ پیچھلی بار کسی نے سکایت کی تھی نمشکار آپ سب لوگوں کو میتروں اب جیسا ہمارے پردیش ادھیاک چکلیش جی نے آپ کو بتایا کہ ان کے پتا جی چار بار اور دو بار یہ سنسا سدہ سے رہے ہیں صرف اتنا نہیں سماجوادی آندولن کے اور دلیت شوشت پیڑیت اور اتھی پیچھڑوں کے آواز اٹھانے والے وہ رہے ہیں اور یہ بھی انہی کے نقشے قدم پر اتھی پیچھڑوں کی آواز کو ہمیشہ بلند کرتے رہے ہیں اور بیہار کی راجنیتی میں ان کا اور ان کے پریوار کا ایک مہتپون ستھان رہا ہے یہ ویسے EBC میں ملہ سماج سے آتے ہیں لیکن یہ سبھی اتھی پیچھڑوں کی آواز بیہار میں ہیں میں عجی جی کا جو آج کانگریس پریوار میں سملیت ہونے کا جو انہوں نے نینے کیا وہ بھی بینا شرط تو پورے کانگریس پریوار کی طرف سے میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ان کے آنے سے جو شری راحل گاندھی جی کا اس دیش کے سوشیت پیڑی اور جو اتھ پچھڑوں کی اور پچھڑوں کی جو لڑائی ہے وہ اور مضبوط ہوگی اور میں انہی شبدوں کے ساتھ آجائی جی کا سواگت کرتا ہوں اور آجائی جی کو بولنا ہے آجائی جی کو لیکن پہلے ان کو ہم افساری کروپ سے پہلے شامل کر رہا ہے ایسے تھوڑے بولنے دیں گے سوڑے بد آپ دنگ سے آپ سینٹر ہے جو 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 ممبر ہے جب تو کون آتا ہے آتا ہے آن بہت بہت سکر بیچ میں آوے تنی کھڑے ہونا ہے آج 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 آجfik آج 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 آپki آپ کا سواگت ہے اب آپ مجھو اللہ اپنے ویچار سب کے سامنے رکھیں مانیم پر مانیم پر دیس اجلا باب معنی مانی راہل جی کا آبھار پٹکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے میں پارٹی جوائن کر رہا ہوں اور پارٹی کیسے مجبوط ہو کانگریس کیسے مجبوط ہو اس پر میں دین لات کام کروں وہ پارٹی کا سس نیتیت تائے کرے گا سر میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے ایک لائن میں جواب دیا کہ یہ آپ کا سروی ریپورٹ غلط تھا تو میں نے بتایا کہ میں چار لاکھ دس جار بوٹ سے چناؤ جیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بوٹ تو ہے نہیں سب اوپر والے کا بوٹ ہے تو مجھے بھی کسی کا اہنکار توڑنا ہے اور اپنا کھویا ہوا سموال ہم کو واپس پانا ہے مزبوط سپاہی کے طور پر تھی آج آپ کانگریس جوائل کر رہے ہیں اور اس وقت کر رہے ہیں جب آپ کو ٹکٹ ڈین آئے ہو گیا تو کیا یہی بجا ہے جس کی بجے سے آپ کو کانگریس کی ایڈال کسی کو بھانسی کی بھی سجا ہوتی ہے تو اس کی آخری اچھا پوچھے جاتی ہے سر میرا آپ ٹکٹ کاٹ رہے ہیں آپ نے میرے ایک بار پوچھا بھی نہیں سیدھا میں نے اکوان ٹی بی میں دیکھا کہ میرا ٹکٹ کٹ گیا تو کہیں سے نہیں اچھت نہیں ہے سر آپ سب سمجھ رہے ہیں سر سب سمجھ رہے ہیں پارٹی میں اہنکار سے نہیں چلتا ہے سر یہ چناؤ جو ہے دھنبل بہوبل کا نہیں ہے جنتہ کے بل کا ہے جس کا جنتہ سممان کرے گی جس کو پیار دے گی جس کو سمرتھن کرے گی چناؤ وہ ہی جیتے گا اور جو یہ لوگ جو اہنکار پھیلا رہے ہیں خاص کر سوشل میڈیا میں جو بھی کومنٹ کرتے ہیں گردے 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 کومنٹ کرتے ہیں سب کا جواب جنتہ دے گی سانتی سے دے گی آپ کو روز تو ہم کچھ نہ کچھ لاکر پیش کر رہے ہیں آگے آگے دیکھئے بہت کچھ ہونے والا ہے آج کل آج کل صاحب چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہیں جانتے نا کون ہے صاحب جو چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہیں جو پہلے اٹھارا گھنٹے جاگتے تھے وہ چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہیں اتنے چندتے ہیں blandی ناکر clar جو منا انا آج کم نے سیمبل دیا ہے پکویاز کے رہے ہیں چندھاو لڑیں گے وہ سعار ل соб کیا نگر وہ پاٹی Ti آپ کی پرشن بڑا اچھا ہے آپ کی جو جگیاسہ ہے بہت اچھا ہے لیکن جو ہمارا سمجھ ہوتا ہوا ہے اس پر ہائی کمان کا کی صحبتی اور سوکریتی کے بات ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ایسی پرستیتی آئے گی تو پھر ہائی کمان اس پر فیصلہ لے گا तो چار میں تو ابھی 48 घंटे बाकी है अजय जी कला आप राहूल गांदी से मिले कला प्राहूल गांदी से मिले तो क्या उन्हों ने आपको हरी जंडी दे दिये जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी जंडी दी क्या चुनाव लड़ने की भी हरी जंडी दी और एक अखलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए दो दिन हो चुके हैं बिहार से लेके दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के एलान का तो वो कब तक हो जाएगा सर मानिय राहुल जी से मैं मिला था दस मिनट की चर्चा होई थी तो उन्होंने पूरे कंग्रेस के विजन को समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही और मुझे इस बात की प्रसंता रही कि जो हमारे पिता जी का विजन था पिता जी भी हमारे बंचित समाज की � राजनीती करते थे जो सबसे दवे कुछले के थी तो मानिय राहुल जी भी वही कर रहे हैं और आने वाला समय में जैसा कि उन्होंने सभी भासन में भी बोला है कि जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकार आएगी सभी जातिये जनगना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भाग� अब अखिलेशी आप आपको लगने हम जानते हैं भूलेंगे भी तो घर तक जागे पूछेंगे तो नहीं सीसी हो गया है और आपको मालूम है चार तारीक अंतिम डेट है आज दो तारीक हो गया है तो हो जाएगा आपकी जिग्यासा आज खतम होनी चाहिए हो गया हो गया हो गया तो है तो है हाथ डाए हाण जाए हाएं तो जानेवाद موط آپ پی بتائیے جب بیہار کیلئے پریس کانفرنس ہوتی ہے تو کیمرہ بہت زیادہ آجاتے ہیں 50% سے زیادہ بیہاری کلی بلکل 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 اس دیش کا نیرےٹیو بیہار سیکٹر شروع کریں نمشکار ساتھیوں وادے کے انسار پھر سے ہم لوگ حاضر ہیں ایک بہت مہتوپون ویکتی کو ہمارے پارٹی میں ہمارے پریوار میں شامل کرنے کے لیے ان کو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں میرے ساتھ چر پریچت ہمارے بہت پاپولر ادھیاکش اکھلیش جی اور ہمارے سب کے جو آشروات دیتے رہتے ہیں موہن پرکاش جی ہمارے دو ویدھائک ساتھی آنن جی سنتوش جی اور انگاباد سے اور یہ ہمارے اجے نشات جی جن کا ہم آج آپ کے سامنے سواگت کرتے ہیں جن کا جنم ہی دو اکٹوبر کو ہوا ہو وہ بھاجپا میں کیا کر رہے تھے اب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کا ہم سواگت کریں گے آپچارک روپ سے لیکن اس سے پہلے میں اکھلیش جی سے نیویدن کروں گا کی اجے نشات جی کے وشہ میں وہاں کے راجنیتک پریپیکش کے نشہ میں وشہ میں آپ سے دو شبت کہیں میترو آپ سبھی کو معلوم ہے مجفر پور سے ان کے پتا جی چار بار کیپٹن جی نرین نشات صاحب ہم لوگ کے بھی نیتا تھے اور ای بی سی کی آج بات جو شروع ہوئی ہے تو ان کے پتا جی سے شروع ہو دھار کے راجنیتی میں جو ریلیونس ہوا ای بی سی کا وہ ان کے وجہ سے ہوا اور لگاتار چار بار کے بعد یہ دو ہزار چودہ کا چناؤ جیتے دو ہزار انیس کا چناؤ جیتے اس کے بعد اچھا کہا آپ نے کی یہ بھاجپا میں کیوں تھے ان کے پتا جی لگاتار بھاجپا کے وصولوں کے خلاف انہوں نے کام کیا اور یہ بھی تھے جرور وہاں لیکن گھوٹن میں ہی رہتے تھے کئی بار بات ہوتی تھی اس لیے کانگریس پریوار میں میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کے آنے سے پورا مجھب فرپور کے علاقے میں دربنگا مدوبنی چمپارن کے علاقے میں نہ کیول ای بی سی بھوٹ حملوں کے طرف آئے گا بلکہ ان کے بکتتو اور کرتتو سے نشطیت روپ سے کانگریس سنگٹھن کو بھی مجبوطی ملے گی دھنے بات ایک سٹنگ ایم پی بھارتی جنتہ پارٹی کے پارٹی جوائن کریں کانگریس پارٹی آپ سمجھ لیجئے ہوا کدھر چل رہے ہیں اس سے زیادہ بولنا اوچت نہیں ہے موہن پرکاش جی میں آپ سے آگرہ کروں گا نئے 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 آپ کو بولنا چاہیے موہن پرکاش جوائے ہیں موہن پرکاش جوائے ہیں رہے ہیں صرف اتنا نہیں سماجوادی آندولن کے اور دلیت شوشت پیڑیت اور اتھی پچھڑوں کے آواز اٹھانے والے وہ رہے ہیں اور یہ بھی انہی کے نقشے قدم پر اتھی پچھڑوں کی آواز کو ہمیشہ بلند کرتے رہے ہیں اور بیہار کی راجنیتی میں ان کا اور ان کے پریوار کا ایک مہتپورن اسثان رہا ہے یہ ویسے EBC میں ملہ سماج سے آتے ہیں لیکن یہ سبھی اتھی پچھڑوں کی آواز بیہار میں ہیں میں اجے جی کا جو آج کانگریس پریوار میں سملت ہونے کا جو انہوں نے نینے کیا وہ بھی بینا شرط تو پورے کانگریس پریوار کی طرف سے میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ان کے آنے سے جو شریرہل گاندھی جی کا اس دیش کے سوشیت پیڑی اور جو اتھی پچھڑوں کی اور پچھڑوں کی جو لڑائی ہے وہ اور مضبوط ہوگی اور میں انہی شبدوں کے ساتھ اجے جی کا سواگت کرتا ہوں اور اجے جی کو لیکن پہلے ان کو ہم اپساری گروپ سے اچھا پہلے شامل کر رہا ہے ایسے تھوڑے بولنے دیں گے پہلے جاوید جی کی جاوید جی جاوید جی سی سی کے میمبر ہیں بہت 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 ب مجھے بھی کسی کا ہنکار توڑنا ہے اور اپنا کھویا ہوا سممان ہم کو واپس بانا ہے مضبوط سپاہی کے طور پر تھی آج آپ کانگریس جوائن کر رہے ہیں اور اس وقت کر رہے ہیں جب آپ کو ٹکٹ دین آئے ہو گیا تو کیا یہی بجا ہے جس کی بجے سے آپ کو کانگریس کی ایڈالجی ہے سر کسی کو بھانسی کی بھی سجا ہوتی ہے تو اس کی آخریک سب پوچھے جاتی ہے سر میرا آپ ٹکٹ کٹ رہا ہے آپ نے میرے ایک بار پوچھا بھی نہیں سیدھا سیدھا میں نے اکوان ٹی بی میں دیکھا کہ میرا ٹکٹ کٹ گیا تو کہیں سے نہیں اچھت نہیں ہے سر آپ سب سمجھ رہے نا سب سمجھ رہے نا پاٹی میں اہنکار سے نہیں چلتا ہے سر یہ چناؤ جو ہے دھنبل واہول کا نہیں ہے جنتہ کے بل کا ہے جس کا جنتہ سممان کرے گی جس کو پیار دے گی جس کو سمرتھن کرے گی چناؤ وہی جیتے گا اور جو یہ لوگ جو اہنکار پھیلا رہے ہیں خاص کر سوشل میڈیا میں جو جو بھی کومنٹ کرتے ہیں گردے 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 کومنٹ کرتے ہیں سب کا جواب جنتہ دے گی سانتی سے دے گی آپ کو روز تو ہم کچھ نہ کچھ لاکر پیش کر رہے ہیں آگے آگے دیکھئے بہت کچھ ہونے والا ہے آج کل آج کل صاحب چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہیں جانتے ہیں کون ہے صاحب جو چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہیں جو پہلے 18 گھنٹے جاگتے تھے وہ چوبیس گھنٹے جاگ رہے ہیں اتنے چھنٹے تھے